موسیقی آج اسد چودری کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج اسد چودری کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا مذبان احمد علی چودری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسد آر چودری صاحب جو کہ سماجی سائنسدان ہے تجزیہ نگار ہے اسد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں گے اسد چودری صاحب پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد کیا حکمت عملی اپنائے گی آپ کا اس بارے میں تجزیہ کیا ہے کیا معلومات ہیں آپ کے پاس دیکھیں احمد پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے تو ان کی ہتلوسی کوشش ہے کہ ان کو ایک انتخابی نشان جو ہے وہ لات ہو جائے بلہ جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں جو آج فیصلہ دیا ہے اس پہ ان کو جو ہے وہ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ بلہ جو ہے الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ دینے پہ مجبور ہو جائے الیکشن کمیشن نے دوسری طرح اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور پشاور ہائی کورٹ کے وہ فیصلے کے پابند نہیں ہیں تو اگر سپریم کورٹ جو ہے ان کو بلے کا نشان نہیں دیتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی پھر کوشش ہوگی کہ ان کو کوئی نہ کوئی سمبل دے دیا جائے اور بطور پارٹی جو ہے وہ سمبل کے ساتھ وہ جائیں اور مقصود سیٹے جو ہے اس کو اچیف کریں اور الیکشن سے پہلے جو ہے وہ بین القومی پریشر بھی جو ہے وہ کھڑا کروا رہے ہیں مختلف مغربی موالک کے سفرہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں پاکستانی سیاستدانوں سے مل رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ سے بھی وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کریں گے اسی طرح سے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ترور جو ہے وہ پریشر اپنا برقرار رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ الیکشن کے اندر ان کو جو سو کارڈ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ ان کو ملے اور وہ الیکشن میں اپنی جو ہے وہ سیٹے کچھ جو ہے وہ حاصل کر سکے نمائندی اسیمبلی کے اندر جو ہے وہ لے کے آ سکیں اور اس میں ان کی کوشش یہ ہے کہ جو اشتیاری ان کے لوگ ہیں نو مہی کے اشتیاری ہیں اس میں سے کچھ لوگ اسیمبلی میں آ جائیں اگر نہیں بھی آتے تو کم از کم وکلا اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو ٹکٹوں نے دیئے ہیں ان میں سے جو دادا ایگریسیو سٹانس لینے والے لوگ ہیں وہ ان کے اسیمبلیوں میں پہنچ جائیں اور ان کی پھر دوسری جو ہے الیکشن کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اگر لوبا ان کو نتائج نہیں ملتے ہیں یقین جو ان کو نہیں ملنے ہیں تو ان کا بیک اپ پلان یہی ہے کہ وہ ایک اتجاجی طریق شروع کر دیں گے اور اتجاجی طریق جو ہے اس میں سب سے پہلے وہ جو بیرونے ملک پاکستانی ہیں وہ مختلف دارالخلافوں کے اندر جن ممالک میں رہتے ہیں وہاں پہ وہ جلسے اور جلوس جو ہے وہ نکالیں گے اور دھرنے دینا شروع کر دیں گے اور وہ جو طریق ہے اس طریق کو وہ اسی طرح سے مومنٹم کو جاری رکھتے ہوئے پھر اجازو لیسن کے آنے کا ویٹ کریں گے جس طرح انہوں نے چار ہلکوں کا جو ہے وہ شروع کیا تھا اور پھر اس کو جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف لے گئے تھے اور وہ جو ایک سو چھبیس دن کا دھرنہ ہوا تھا اسی طرح کے دھرنے یہ دوبارہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ پلان کریں گے اور اجازو لیسن جو ہے وہ اس نے اکتوبر تک اس نے آ جانا ہے تو اکتوبر تک اس کا ویٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد جب وہ آئے گا تو اصل کھیل تب شروع ہوگا اجازو لیسن جو ہے اس کے آنے کے بعد جو امران خان کو جیل سے نکالنا جو ہے وہ پہلا ٹارگٹ ہوگا اور دوسرا ٹارگٹ ہوگا کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو اتنا زیادہ ڈی سٹیبل کیا جائے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پھر عدلیہ کے ساتھ کنفیٹریشن کے اوپر چلی جائے اور اجازو لیسن کے آنے کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹویزم ہے وہ پھر عروض پہ جائے گا اور آپ اس کو جو ہے وہ ساکب نصار اور بندیال کا جو ہے وہ ریپیٹ جو ہے وہ دیکھیں گے اور اس میں انہوں نے سب سے زیادہ جیسی اس پہ دور رکھنا ہے ایک تو یہ کہ دوسرے ممالک کے اندر احتجاج کا سلسلہ تو جاری رکھنا ہی ہے ساتھ میں انہوں نے بین القوامی مالیاتی اداروں کو اور دوسرے ممالک کو یہ بار بار پیغام دینا ہے کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری مت کریں جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم تمام معاہدے توڑ دیں گے تو یہ اس چیز کی ویسے کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ بھران رہے نئی حکومت جو ہے وہ آ کے عوام کو کوئی ریلیف نہ دے سکے اور کوئی ریلیف نہ دے سکے اور کوئی انویسمنٹ نہ لاسکے تو اس چیز کے بعد جو وہاں عوام کا بھی جو پلس ہوگی اور اس کے علاوہ جو اوورال سچویشن ہوگی اس کا پھر فائدہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ پی ٹی آئی اٹھائے گی اور اس کے علاوہ اجازلہ حسن جو ہے اس کو بنیاد بنا کر تو اس پہ گورنمنٹ پہ بھی پریشر جو ہے وہ کھڑا کرے گا لیکن یہ کہ جو اجازلہ حسن جو مینلی اس کا ٹارگٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بران خان کو کسی طرح سے جو ہے ان کیسز میں سے وہ باہر نکالے اور باہر نکال کے پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ سیاست میں حصہ لینے کی اور اس کے علاوہ الیکشن لڑنے کی جو کہ زمنی الیکشن چاہے ہوں وہ الیکشن لڑنے کی جو ہے نا اس کو اجازت جو ہے وہ دے اور اس کے بعد جو امران خان جب اسیمبلی میں پہنچے تو پھر جو ہے وہ نیا کھیل شروع ہو تو یہ ابھی ان کے منصوبے تو بڑے خطرناک ہیں لیکن امید ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اگر پی امرین کی گورنمنٹ آتی ہے سادہ ایک شریعت حاصل کرتی ہے اور اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا کے دو تہائی ایک شریعت سے آئینی تبدیلیاں کرتے ہوئے تو پھر میرا خیال ہے کہ جو ایک تو اجازو لیسن جو ہے وہ والا تو مکمل طور پر چپٹر کلوز ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ جو ٹھہراو ہے وہ بھی آ جائے گا پھر ان کی جو تحریک ہے وہ دم توڑ سکتے